بسم اللہ الرحمن الرحیم فری لٹل فیملی لائبریری پشاور میں آج ہماری آسان فلسفہ کی تیسری نشست ہے اور جس طرح آپ جانتے ہیں کہ پہلی نشست میں ہم نے فلسفہ کیا ہے اور فلسفہ کی اہمیت کیا ہے ان سوالات کے جوابات تعلاش کرنے کی کوشش کی اور پچھلے نشست میں ہم نے یونان میں فلسفہ کیوں شروع ہوا اس سوال کا جواب دوننے کی کوشش کی آج ہم پہلے فلسفی کی طرف قدم بڑھاتے ہیں کہ یونان کا پہلا فلسفی کون تھا یا جس کو نہ صرف یونان کا بلکہ پورے مغرب کا پہلا فلسفی ہے اور بعض لوگوں کی خیال میں وہ دنیا کا بھی پہلا فلسفی ہے تو آج اس کے بارے میں پڑھتے ہیں سب سے پہلے میں اپنے شرکا کا جو یہاں آ چکے ہیں میرے دوست میرے ساتھی اور سیکھنے اور سکھانے کے شوقین میں ان سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا مشکور ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے ہیں فلسفہ یونان کا فلسفہ شروع کرنے سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ یونان کے فلسفے کو معرق ہونے یا ایکسپرٹس نے یا سکالرز نے سہولت کی خاطر میں اس کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے قدیم یونانی فلسفی تین حصوں میں تقسیم ہے اور اس میں جو ہے ہم اس کو سقرات جو جس کا نام ہم سب نے سنا ہے ایسا فلسفر تو سقرات کو مرکز مانا گیا ہے اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ سقرات کوئی پہلا فلسفر نہیں ہے بلکہ سقرات سے پہلے بھی فلسفر گزرے ہیں تو جو یونان کے فلسفے کی تین ادوار ہیں اس میں پہلا دور جو ہے وہ ہے قبل سقرات یعنی کہ سقرات سے پہلے کے فلسفی اور پھر دوسرا دور جو ہے وہ ہے سقرات کا دور اور جو سقرات کے بعد کا دور ہے وہ ہیلینسٹک دور کہلاتا ہے ہیلینائی انگلش میں ہیلینسٹک ہیلینائی دور یہ تین جو ہیں یہ ہمارے فلسفی کے دور ہیں ادوار ہیں اور سقرات ہم جانتے ہیں کہ یہ پیدا ہوا ہے فور سکسٹین نائن بی سی میں قبل مسیح میں تو اس سے پہلے عیسی علیہ السلام سے تقریباً چھے سو سال پہلے جو فلسفر گزرے ہیں وہ قبل سقرات کا دور کہلاتے ہیں سقرات کے ساتھ ان کے شاگرد ہیں جس میں افلاتور اور ارسو شامل ہیں اور ہیلینائی دور میں پھر چار یا پانچ فلسفی کے سکولز ہیں مختلف وہ اس میں شامل ہیں جس میں سٹوائیسزم ہے سکیپٹیسزم ہے سینیسزم ہے وہ ہم پڑھیں گے قبل سقرات کی فلسفی پہلے فلسفر تیلیس سے شروع ہوتی ہے اور اس میں پانچ چھے بڑے فلسفر ہیں جن کو آج ہم شروع کر رہے ہیں اور ون بائی ون اس کو پڑھیں گے تو قبل سقرات فلسفی سے سٹارٹ لیتے ہیں پچھلے نشست میں ہم نے یونان کا اور یونان کی لوکیشن اور اس میں فلسفی کی ابتدا کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی تھی آج ذرا پھر سے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ یونان کے جزائر ہیں اور یہ اس سمندر کو میڈیٹیرینین سی بولتے ہیں اس میں اندر پھر اور چھوٹے چھوٹے سمندر ہیں لیکن بارحال اورال اس کو میڈیٹیرینین سی بولتے ہیں اس کے ساؤٹ میں ایفریکہ یعنی کہ ایجپٹ ہے اور اس طرف ایشیا کے ممالک ہیں اور یہ جو یورپ کے ممالک ہیں یہ اٹلی ہے یہ ترکی کا خطہ ہے اور اس کو ایشیا کوچک بولتے ہیں اور یہ جو ہے ایشیا مائنر کہلاتا ہے اس کے کنارے جو جزائر ہیں اس میں یونانی سیٹلمنٹس قائم تھی تو یونانی سیٹلمنٹس ان جزائر پر بھی مشتمل ہیں اور ایشیا مائنر کی طرف جو جزائر ہیں یعنی کہ میڈیٹیرینین کے ویسٹ کی طرف جو جزائر ہیں اس میں بھی یہ جزیر شامل ہیں اس کو جو ہے ایک اور میپ سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایجین سی ہے اس کے ایڈگیر یونان کے جزائر ہیں یہ موجودہ ترکی ہے اور اس ترکی میں جو ہمارے جزائر ہیں جو گریک جزائر کے حلاتے تھے اس میں گریک کی سیٹلمنٹ اور گریک کی پاپولیشن جو ہے وہ آباد تھی ایشیا مائنر میں یہ ایشیا مائنر ہے یہ مارڈن ڈے کا ترکی ہے اور دس پورشن اس نون اس پیننسولا پیننسولا یا جزیرہ نمہ وہ ہوتا ہے جس کے ایر تینوں طرف پانی ہو تو ایسے جگہ کو پیننسولا کہتے ہیں تو جو پیننسولا کا خطہ ہے یہ کہلاتا ہے اپنا ایشیا کوچک کوچک سمال کو بولتے ہیں پرشن میں اس کا اپوزٹ بزرگ ہے اور انگلش میں ایشیا مائنر اور اس پورے خطے کو آناتولیا بھی بولتے ہیں اس میں یورپ کے شوری ترکی کے بڑا شہر ازمیر بھی یہاں پہ واقعہ ہے یہ میڈیٹرینینسی اور ایجینسی آپ اس میں سے نوٹ کر سکتے ہیں تو پہلا فلسفی جو ہے یونان کا وہ اس ایشیا مائنر سے تعلق رکھتا ہے تو آگے دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں سے ہے اس میں ایشیا مائنر میں آپ دیکھ لیں کہ اس میں یہ ازمیر جو موجودہ ازمیر ہے یہاں پہ پہلے فلسفے نے جنم لیا اور یہ عیسی علیہ السلام سے چٹیس سری قبل مسیح کا دور ہے یہ یونان کی ایک ریاست تھی آئیونیا اور یہاں ایک شہر واقعہ ہے جس کا نام میلیٹس ہے اور میلیٹس میں پہلے فلسفی آئے ہیں اور اس کا نام تھیلیز ہے اور تیلیز کے دو شاگرد ہیں اور این ایگزیمنڈر اور این ایگزیمنیز ان تینوں کو مشترکہ طور سے میلیجن سکول بولتے ہیں کیونکہ میلیٹس سے ان کا تعلق ہے لیکن میلیٹس واس ای ٹاؤن اور بڑا جو سٹیٹ تھا وہ آئیونیا کہلاتا ہے آئیونیا سے ہی عربی میں یونان کا لفظ پر بنا ہے تو ہمارے پاس دو سکول ہیں اب یہ جب ہم فلسفہ پڑھیں گے تو ایک میلیجین ہے جس کے پہلے تین فلسفر میلیجین سکول سے تعلق رکھتے ہیں اور پھر ہم آئیونین سکول بھی پڑھیں گے تو وہ آئیونین جو میلیجیا کے تو نہیں ہے یہ میلیجیا ہے تو جو میلیجیا سکات سے تو تعلق نہیں رکھتے تھے لیکن آئیونیا سے تھے تو پھر ان کو آئیونین سکول کہتے ہیں اس میں قبل سقرات کے دو مشہور فلسفی شامل ہیں لیکن میلیجین میں تین ہیں اور آئیونین میں پھر اور دو فلسفر بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں تو ہم پہلے جو ہے میلیجیا سے شروع کرتے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میلیجیا سکول کی امپورٹنس کیا ہے کہ اس میں اس کو کیوں میلیجیا سکول کہا گیا ہے ایک تو وجہ یہ ہے کہ یہ میلیجین سکول اس کو اس لیے کہا گیا کہ یہ میلیٹس میں ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کا جو پہلا فلسفر ہے تیلیس جس کے بارے میں اب ہم پڑھیں گے اس کا شاگرد اس کے دو شاگرد بھی بعد میں فلسفر بنتے ہیں یہ تینوں مل کر میلیجین سکول کہلاتے ہیں تو ایک تو یہ میلیجین سے تعلق رکھتے ہیں ایک پھر ایک دوسری کے شاگرد اور شاگرد اور استاد کا ان کا جو ہے رشتہ ہے پھر ان میں ایک اور بات مشترک ہے کہ یہ مونیزم کی فلسفی دیتے ہیں مونیزم سے مراد ہے اہدیت یعنی کہ یہ سمجھتے تھے یہ تینوں فلسفر کہ کسی ایک شے سے یہ پوری کائنات یا یہ پوری زندگی کسی ایک شے سے بنی ہے کسی نے کہا یہ پانی ہے کسی نے کہا یہ ہوا ہے کسی نے کہا کہ یہ کوئی unlimited اور indefinite وہ ہے matter ہے بارحال ان تینوں نے میں یہ بات مشترکہ ہے کہ انہوں نے کسی ایک کو زندگی کا جو ہے ممبا قرار دیا پھر اس میں یہ بات بھی ہے کہ یہ تینوں جو ہیں یہ اپنے natural philosophers تھے natural philosophers سے مراد یہ ہے کہ یہ in essence اس وقت کے scientist بھی تھے تو یہ science دان بھی ہیں اور اپنے philosopher بھی ہیں اور تیسری بات ان میں مشترکہ یہ ہے کہ ان کی cosmology study کی ہے یعنی کہ کائنات کو انہوں نے study کیا ہے کہ کائنات کس طرح بنی ہوگی اور کس طرح جو ہے یہ برقرار ہے کیا یہ بنی ہے یا عزل سے ہے کیا یہ ختم بھی ہوگی کسی دن تو اس جیسے سوالات انہوں نے اٹھائے ہیں تو یہ ان میں commonality ہیں اور differences بھی ہیں ان میں differences یہ ہے کہ ایک philosopher کہتا ہے کہ سب چیزیں پانی سے بنی ہیں دوسرا کہتا ہے کہ نہیں یہ کسی unlimited matter سے بنی ہیں اور تیسرا کہتا ہے کہ نہیں شاید یہ air سے بنی ہیں پھر ان کی جو ہے تفصیلات ہیں اپنے philosophy کے ثبوت کیلئے یا اس کے پشت پناہی کیلئے تو وہ بھی ایک دوسرے سے differentiate کرتے ہیں تو ان میں similarities بھی ہیں اور differences بھی ہیں تو آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ ہم اس بات پہ discuss کر سکیں کہ یہ جو پہلے تین لوگ ہیں ابھی ہم اس میں سے ایک پڑھیں گے تیلیس کے بارے میں اس کو philosopher کیوں کہا گیا بعد میں کہا گیا اس آدمی نے خود اپنے آپ کو philosopher نہیں کہا پھر Aristotle نے اس کو دنیا کا پہلا philosopher قرار دیا لیکن ہم یہ differentiate کر دیں کہ اس سے پہلے بھی کائنات کی ابتدا کے بارے میں باتی ہوئی بائبل میں ہوئی تورات شریف میں ہوئی اس کے علاوہ اپنے جو یونانی میتالوجی ہے اس میں یہ باتیں موجود تھی کہ کس دیوتا نے جو ہے کون دیوتا زمین کو کنٹرول کرتا ہے کون سا دیوتا سورج کو سمندر کو ہر چیز کا دیوتا تھا تو اب وہ کیوں فلسفر نہیں کہلاتے اور یہ لوگ فلسفر کہلانے لگے تو پہلے ذرا اس کو سمجھ لیتے ہیں پھر تیلیس کا فلسفہ شروع کرتے ہیں آپ نے یہ باتیں کی ایسا کہیں کہ مججبات کسی نے کچھ اس کے بارے میں پڑھا ہے مزید بڑھانا چاہتے ہیں تو پھر وہ کہتے آپ کا انیخ سوال جو ہے وہ اس کے پہلے سیشن میں گزر چکا ہے وہ آپ مس کر چکے ہیں تو پھر اس کو آپ مزید پڑھیں گے اگر آپ کوئی بیان کرنے چاہتے ہیں کہ اس سے پھر ہم ہٹ جائیں گے فوکس بہت ضروری ہے ایک دسکشن جو فوکسٹ ہو کیونکہ ہم بیچے ہٹیں گے مزید آگے جائیں وہ کیا تھا اور جو جواد نے کہا کہ اس کا بالکل ایک نئے راستے پہلگ ہوئے میت سے مذہب سے تو یہ ایک سوال ہے اور کچھ لوگوں نے اٹھایا بھی ہے کہ کیا ان پہ میتز کے اثرات نہیں تھے یہ چیزیں جو ڈسکس کر رہے تھے جس طرح تیلیز نے کہا دنیا پانی سے بنائے کیا یہ چیزیں مذہبی طور پر پہلے سے موجود کی یا نہیں اس پہ اگر کسی نے کچھ پڑا ہو یا کچھ کہنا چاہتا ہو تو پھر وہ کہے یعنی جواد نے یہ سوال اٹھایا کہ یہ میتیکل اس سے بلکل پیراڈائم شفٹ ہو گیا یعنی لوگ اس کے بنیاد پہ تو ہوتے لیکن توڑا سا ان کو الگ الفاظ میں بیان کے اس پہ کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے ہم کوشش کریں گے ایک بندے کو ایک ٹاپک دیں گے لیکن سب تیاری کریں گے مطلب ہے کہ وہ سب تیاری کریں گے اور سب باتیں کہنے کی کوشش کریں گے جی مصطفی ہم سب تالی بیلے میں بیسی سر ایک کنفوزن مجھے ہوئی ہے سر نے جیسی بات کیے بائبل میں بات ہوئی تھی جو یہاں پی جو ڈیٹ زائر ہے سکس ٹوئنٹی بیسی بیسی کا مطلب ہے بیفور کرسٹ یعنی مطلب ان سے چیسو بیس سال پہلے کی بات ہے مطلب یہ ہے کہ اس وقت بائبل کی کوئی نہیں تھی ہاں جی مجھے پریزنٹیشن ایک پر گنگا بائبل کو دے دے بائبل تو بہت پہلے تھی بائبل سو سال پہلے آپ صرف نیو ٹیسٹرمنٹ کی بات کرو بائبل صرف میں یہ بتان چاہتا بائبل کے دو ہی مطالق کتاب ہیں اس پہ نازل ہوئی ہے اس سے مطالق ہے بہت بہت پہ دیکھ دیکھ ہے اور جو نیو ٹیسٹرمنٹ ہے اور اس کی جو پہلے چار گاسپل ہیں اس میں بھی صرف پہلے چار گاسپل ہیں وہ اس علیہ سلام کی زندگی اور ان کے اطوال سے منصوب ہیں اس پہ مارس اور ملی اور جون یہ چار کتاب ہیں دیکھیں سوال ہوا تو اس پہ دوسروں کو بھی معلومات ملی اور اس کو ملی گا سوال میں میرے خیرمی شہر میں چاہی جی فیل فیلوسفر اس کے ساتھ اکثر فیلوسفر نے بلکہ بہت زیادہ فیلوسفر نے اس کے ساتھ اختلاف کیا ہے بٹن رسل اس بیان کو افسوس ناک قرار دیتا ہے وہ کہتے کہ ایک فلسفی کی تاریبیلم کیلئے ایسا بیان دینا ایک انتہائی افسوس ناک بیان ہے کہ تیلیز کو وہ پہلا فیلوسفر قرار دے وہ کہتے کہ یہ اس کتاب میں یہاں پر جو ابھی پڑھ تھا کہ فلسفی کی ابتداء یہاں سے ہوئی کہ تیلیز نے کہ ہر چیز پانی سے بنی یہ غلط ہے یہ کہنا درست ہے کہ تیلیز پہلا فلسفی تاریبیلم ابو کلام آزاد جو ایک اپنے نوعیت کا اپنا ایک فلسفر تھا وہ کی کتاب فلسفہ وہ کہتا کہ اس سے فہلے ہندوستان میں فلسفی کی بہت زیادہ وہ بنیاد بنی تھی اور یہ جو چٹی سدی قبل مسیح کی بات ہے چٹی سدی قبل مسیح جو تینا یہ تو مذہبی تحاریخ کی بہت بڑی سجی تھی ادھر زرتوشت پیدا ہوتا ہے ادھر ایران میں زرتوشت پیدا ہوتا یونان میں فیزاغورس پیدا ہوتا ہے نیپال میں صدار پیدا ہوتا ہے ادھر جین مت پیدا ہوتا ہے محاویر اس طرح مختلف پیدا ہوتا ہے چائنا میں تو یہ تیلیز یہ بھی غلط ہے کہ وہ پہلا انہوں نے یہ میتھولوجی سے چینج کیا کیونکہ انہوں اس کا جو گرہن والا مسہ تھا انہوں نے بابل سی گیا تھا بابل میں انہوں نے سب سے پہلے سورج گرہن کا گیا تھا بابل اس سے پہلے چاند گرہن کا کر چکا تھا وہ 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 اور یہ بھی نون ہسٹری ہے کہ وہ بابل کا لیڈیا سے تعلق آت ہے یہ یونان کا لیڈیا سے تعلق آتے اور لیڈیا کا اس کے ساتھ بابل کے ساتھ تھا اور دوسری بات تلیس کے بارے میں یہ بھی ڈاکومنٹیڈ ہسٹری ہے کہ وہ مصر گیا تھا اور مصر کے بارے میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے ہنس سے پہل ایجاد کیا تھا تکلا کے لیے یہ عرض ہے کہ پچھلے نشیس میں وہی بات بسکتے بری طرح تفسیق سے بری نشیس اس پہ ہوئی تھی مطلب یہ کہ تلیس پہلا فلوسفورتا یہ غلط ہے یہ کہ یہ یونان کی لیے پہلا ڈاکومنٹیڈ فلوسفورتا یہ شاید ٹھیک ہو اس بات پہ بری نشیس بری شکریہ 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 اس سیریس مطلب کہ آپ ویسک کریں نا پھر کاشیف کی بری ہمیں ڈانٹیں گے لیکن اس پہ نئے ساتھی بہت ہیں کاشیف نے یہ بات بڑھائی لیڈیا واری اور بلولی واری یہ لینک جو ہم بسکتے نہیں جاتا یہ بھی کبصورت اضافہ ہے اس میں رسل کا میں نے کوٹ کیا تھا کہ رسل نے کہا کہ دیکھ لیں کہ رتنگیز باتوں میں اچانک اس طرح جنپ ہوتا ہے انان میں اچانک خلصہ پر شروع ہوتا ہے یہ کبھی اس طرح کی بہت رتنگیز چیز تاریخ کی اور واقعی تاریخ کا کتاب بہت بڑی میں نے تصویر بھی دی تی اس کو پہلے کیا اور اس کو ایڈیٹ کیا تھا رادا کرشنا اس کا صدر بھی گزر چکا ہے وہ فیلوسفر تے تو اس میں انہوں نے بڑے جم کی یہ بات لیتی ہے یہ دعویٰ یونان کا یا اس کا ہاں ہاں جو آج تک سورسیز ہے اس میں یہ ڈاکومنٹ ہے بہت زیادہ وہ بات کاشف نے اچھی بات کی اور کچھ بڑھانا تیلیس پیگرام شروع کریں گے دیکھیں فلسفے میں فلسفے میں ایک بہت بڑے چیز یہ سوالات پیدا کرتی ہے یہ بڑے کنٹریوشن ہے پھر تو جواب جواب تو قسم قسم کے آئیں گے لیکن سوال اچھا سوال فریم کرنا اور اچھا سوال بنانا یہ بہت بڑی بات ہے ہر سوال کیا نہیں جاتا مطلب ہے کہ سوال کو پہلے فریم کرنا ہوتا ہے کاشف بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں پھر یاد دلایا اور یہ بحث کہ یہ بھی جانتے ہیں کہ علم کی شما یہ دیئے سے دیا جلتا ہے یہ اتنے تیورم اور اتنا علم اس نے خود شاید نہیں بنایا ہوگا اور ابھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ وہ کہاں جا رہا ہے اور کہاں سے کونسا علم سیکھ رہا ہے تو ان سوالات کے جوابات دیں گے لیکن میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے شاید درست نہ بھی ہو کہ ہم خام خا کسی کو مشرقی کہیں یا مغربی کہیں اس سے ہمیں شاید کوئی دلی تسلی ہو سکتی ہے ادر وائز فلسفے کے لیے ذہن کا پشادہ ہونا بہت ضروری ہے اور ہم تیلیس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں کہ تیلیس کون تھا اور اس کا فلسفہ کیا ہے تیلیس جس طرح بورٹ پہ لکھا ہے کہ اس کو عربی میں تالیس مالتی کہتے ہیں یا تالیس المالتی یعنی میلیشیا سے اس کا تعلق تھا اور تیلیس سے تالیس انہوں نے بنا دیا جس طرح سوکرٹیس سے سوکرات اور پلیٹو سے افلاتون بنا دیا تھا تو چھے سو بیس قبل مسیح میں پیدا ہوئے اور پانسو پہنٹالیس قبل مسیح میں یہ جو ہیں وفات ہوئے میلیٹس میں پیدا ہوئے جو آج کل کے ترکی کا علاقہ ہے ازمیر کے قریب اناتولیہ کا اور اس میں اس کی پیدائش ہوئی یہ شخص کون تھے اس کے بارے میں زیادہ تر معلومات نہیں ہے بارحال کہا جا ایک دعویٰ یہ بھی ہے کہ یہ فونیشین تھا فونیشین سے مراد یہ ہے کہ یہ ایشیائی قوم سے تھا فونیشین یا فونیقی وہی لوگ ہیں شاید پہلے یا دوسرے لکچر میں ہم نے پڑا ہے جنہوں نے حروف تحجی بنائے اور وہی حروف تحجی پھر ان سے یونانیوں نے سیکھ لیے تھے تو یہ کنان یا جو فلسطین کا علاقہ ہے اس کے قریف یہ لوگ بھی آباد تھے میلیٹس کا یہ شہری جو ہے تائلی شاید یہ فونیشین ہو بارحال یہ شخص یوبی ہو ایشیائی ہو مغربی ہو یورپی ہو لیکن اس سے ایک بات کنفرم ہے کہ اس سے مغربی یورپ کی فلسفہ جو ہے اس کی ابتدا ہوتی ہے اگر کہیں اور فلسفہ سے پہلے تھا کوئی علم تھا نالج تھا وہ بات اپنی جگہ درست ہوگی لیکن مغرب یا یورپ میں یہ پہلا فلسفی ہے پھر اس نے اپنے جو دو قریبی اس کے دو تہذیبی تھی ایک ریاضی کے بہت بڑے اصول انہوں نے سیکھ رکھے تھے بدقسمتی یہ ہے کہ ان کی ریاضی کی اصول باقی نہیں رہ سکے اب ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ تیلیز نے پیرامیٹ کی انچائی نہ پی ہے اب جس شخص نے پیرامیٹ کی انچائی نہ پی ہے ہم اس کو پہلا فلسفی اور سائنسدان کہتے ہیں لیکن جس نے پیرامیٹ ڈیزائن کیا ہے وہ کتنا بڑا فلسفی اور سائنسدان ہوگا لیکن انفرچونیٹلی اس کی کوئی ڈکومنٹیشن نہیں ہے تو یہ باتیں ہم توڑا بہت ڈسکس کریں گے کہ تیلیز کا فلسفہ کیا ہے تیلیز نے جو ہے ایک چلانگ لگائی جس طرح کہتے ہیں کہ تاریخ آگے بڑھتی ہے اپنے موشن سے لیکن کبھی کبھار یہ لیپ اس میں آ جاتے ہیں چلانگ یہ مار دیتی ہے یہ چلانگ جنگ کی صورت میں بھی آ سکتی ہے یہ انقلاب کی صورت میں بھی آ سکتی ہے دیکھیں یہ وبا کی صورت میں بھی آ سکتی ہے اور وبا نے ہمارے سوسائیٹی کو رہا ہے اس کی رفتار کو تیز کر دیتا ہے تو تیلیز نے پہلی مرتبہ اس کا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے جو گریک میتالوجی میں جو سٹوریز تھی کہ کائنات کیا ہے اور یہ اس پہ جو دیوتا حکمران ہے اس نے انکار کیا کہ یہ دیوتا کیسے ہیں یہ تو ہم انسانوں جیسے ہیں اور لڑائی جگلے کرتے ہیں تو اس نے کہہ دیا کہ یہ ساری کائنات یہ پانی سے بنی ہے تو ابھی فلسفہ اس نے پیش کیا پھر اس نے یہ بھی کہ کہ یہ ساہلی علاقے کا ہے اور جزائر کے اندر گرا ہوا ہے تو اس نے جزیرے دیکھ رکیتے اور اس نے یہ سمجھا کہ جس طرح جزیرہ یہ فلوٹ کر رہا ہے پانی پہ تو اس نے سوچا ہوگا کہ دنیا بھی تو ہوا میں مولق نہیں رہ سکتی تو یہ بھی کسی سمندر پہ فلوٹ کرتی ہوگی پھر اس نے یہ بھی سورج کو بھی دیکھا کہ وہ بھی گول ہے پھر چاند بھی گول ہے پھر اس نے جب افق کے پار جو جہاز جاتے ہیں اور وہ غائب ہو جاتے ہیں نظر سے تو اس نے ان چیزوں سے اندازہ لگایا کہ شاید زمین بھی جو ہے وہ سفیریکل ہے لیکن فلیٹ ہے تو یہ باتیں اس نے اپنے اس سے دیکھی ہے پھر اس نے جو ہے آہ وائی اس نون از دا فاس سائنٹسٹ کہ اس نے سورج گرہن کا پہلا جو ہے پریڈیکشن کیا اور جو درست ثابت ہوا یہ پریڈیکشن کہتے ہیں کہ آہ ٹوئنٹی ایٹ میں آہ فائف ایٹی فائف بی سی کو تا آج کل سائنٹسٹ انہیں اس کی اگزیک بابل میں عراق کی جو سرزمین ہے اس میں چار بڑی تہذیب گزری ہیں سومیرین اور اکیڈین لیکن بابل کی تہذیب اس دور میں جو ہے وہ ہو رہی ہے اپنی مطلب ایک ڈیکلائن کی طرف جا رہی ہے اور وہاں یہ علم ان کے جو پروہت تھے یعنی جو پریشت تھے ان کے پاس یہ علم تھا کہ یہ سورج لیکن ان کو یہ پتا تھا کہ ہر انیس سال بعد سورج گرہن پکڑتا ہے تو اس نے بھی کہہ دیا کہ پچھلے کا تو اس کو معلوم تھا شاید اس کی زندگی میں آیا ہو یا اس نے کسی بابل کے کسی استاد سے سیکھا ہو اس کا سال تو اس نے اعلان کر دیا تھا کہ میں میں جو ہے اس سال کے مئی کی مہینے میں سورج گرہن آئے گا اور وہ آ بھی گیا کہتے ہیں کہ اس وقت دو بادشاہوں کے درمیان بڑی لڑائی جاری تھی اور اس پریڈکشن سے اور اس کی مقبولیت اتنی ہوئی کہ وہ لوگ جو ہیں وہ لڑائی بھی چھوڑ گئے تو بارحال اس کی ایک پریڈکشن کی ایک فائدہ تو ہوا کہ بے گناہ جانوں کا وہ بچ گیا بارحال اس کو پتا نہیں تھا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے یہ مطلب ہے کہ the phenomena was not clear to him لیکن اس کو اتنا پتا تھا کہ یہ کب ہوگا اب اس نے پہلی مرتبہ علم کو گرجا گروں سے باہر نکال کر عوامی مدرسے میں پہنچایا اور یہ اس کا ایک اور بڑا کمال ہے اس نے اس کا جو شاگرد ہے an examiner اس نے بھی اپنا فلسفہ پیش کیا اگلے اس میں ہم اس کے فلسفے کے بارے میں پڑھیں گے تو اس نے اس کو اپنا فلسفہ جو ہے وہ بڑھا کے دے دیا اس کا ایک اور بڑا کمال ہے کہ اس نے کچھ تیورمز بنائے ہیں اور ریاضی میں جو تیلیس تیورم کہلاتے ہیں کل پانچ تیورم ہیں اور انہی تیورم کی مدد سے اس نے جو ہے پیرمیٹ کی پیمائش جو ہے ناپی عام الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس نے دوپہر کے وقت میں اپنا سایہ ناپا مثال کے طور سے اس کا قد ہے چھے فٹ اور جب اس کا سایہ بھی دن کے کسی وقت میں چھے فٹ تھا تو جب پھر اس نے پیرمیٹ کے سایہ بھی ناپا تو اس نے کہا کہ یہ پیرمیٹ کی جو ہے یہ انچائی ہو سکتی ہے اب پیرمیٹ کی انچائی صرف ناپنے سے ایک آدمی اتنا عالی مقام پاتا ہے تو پیرمیٹ بنانے والے کتنے عالی انجینئر ہوں گے کتنے بڑے سائنٹسٹ ہوں گے لیکن انفرچنیٹلی ان کا جو ہے وہ ریکارڈ ہمارے پاس نہیں ہے آگے اس کے جو تیورمز ہیں اس کو بھی توڑا سا سیکھنی کی کوشش کرتے ہیں لیکن تیورمز کو پڑھنے سے پہلے ممبرز آف سیون وائز من تو آپ نے کہا کہ یہ تین لوگ تھے تیلیز تھے ان اگزیمنٹر تھے اور باقی اس جو سات اس کے کسی آؤ نے کچھ پڑھا سات کی جو بات کچھ لوگ اس کی تردید کرتے ہیں یہ ویسے مشہور تھے لیکن یہ ہے کہ یہ سٹریس نے لکھا ہے جو سات میں جو مختلف ورزن ہے یعنی کسی کو اس میں ایک فلسفر سپنا کرتا ہے کسی کو ہوئی لیکن جو ورزن سے ان سب میں تیلیز آتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت امپارٹن تھا اور لوگوں کے زبانوں پہ یہ بات تی تیلیز سیون سیجیز جوتے سیون دانایان یونان جوتے ان میں سے تیلیز کا نام انویرییبلی اس میں آتا تھا اور آپ نے جو سورج گریہن کی بات کی اس میں ایک بات میں بڑھات ہے جس کو رشتو نے لکھا ہے کہ اس نے پہلے تیلیز نے پہلے سے جو زیتون یا گریہ انگورو کے جو پریس تھے جس نکالنی کی مشین یہ تیار کی تھی فصل اچھی یعنی جو پریڈکشن سورج گریہن کی طرح جو پریڈکشن ہو کر دا کہ فصل اچھی ہوگی تو پیرو کہتے اس میں اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوا یعنی یہ دوسری چیزوں میں بھی ٹانگ گڑ آتا تھا ساتھی یہ بھی کہ اس بندے نے اتنی بڑی پریڈکشن کر دی نا اور وہ کامیاب بھی رہا تو کیا اس کے ساتھ کوئی ریلیجیس میت وغیرہ ڈیولپ نہیں وہ کیوں نہیں ہوا مطلب جسی طرح لوگوں نے اس کے اوپر یقین کرنا شروع کر لیا نا اور اس چیز کو نہیں کیا ہاں دیکھیں اقبال صاحب نے جو پوائنٹ اٹھایا سیون سیجز یہ چٹی سجی قبل مسیح کے جو سات بڑے یا ہوشیار یا قلمند لوگ تھے ہر فیلڈ میں صرف فیلوسفر نہیں ہیں تو اس میں تیلیس کا نام شاید سبتے پہلے لکھا جاتا ہے یہ لسٹیں مختلف ہیں لیکن تیلیس اور سولن کا نام دونوں میں ہے سولن ایتینین تھا جس نے ایتینز کے لیے اپنا پولیٹیکل سسٹم وضع کیا اور جو آج تک ہماری اس میں چلتا آ رہا ہے ہماری پولیٹیکل فیلسفی سولن سے شروع ہوتی ہے تو سولن اور تیلیس کے نام شامل ہیں یہ اس میں تین فیلسفل ہیں تو یہ الگ چیز ہے یہ فیلسفی کی جب ہم لسٹ بنا رہے ہیں وہ دونوں اس کا سیون سیجز سے کوئی کنٹیکٹ نہیں ہے تو سیون سیجز ایک الگ چیز ہے ان کو چٹی سج قبلی مسیح میں اس کو بڑی عزت دی جاتی تھی کہ یہ بہت جو ہیں ہوشیار اور قلمن لوگ ہیں تو سولن اور اس کا نام تیل اس کا نام اس میں شامل ہے پھر اس کے بارے میں جو باتیں ہیں اگرچہ ارستو نے کتابوں میں لکھے ہیں بڑے مستند رائٹر ہیں لیکن بارحال انہوں نے بھی سنے سنائی باتیں لکھی ہیں کیونکہ اس کی کوئی ریٹن ورک آویلیبل نہیں ہے اور بہت سے سکالرز اس پر حیران ہیں کہ ارستو کے سامنے شاید اس کی کوئی کتاب پڑی تھی یا نہیں تھی یا اس نے بھی سنی سنائی لکھی ہے تو اس کے ساتھ بہت سے قصے کہانیاں بھی ہیں اس میں ایک یہ ہے کہ الائیو یا انگور کی فصل اس نے کچھ کلکولیشن کی اپنی کہ اگلے سال فصل اچھی ہوگی تو اس نے وہ فصل پوری خرید لی اور اس کا عساب کتاب تھا کہ شاید دو سال بعد فصل اچھی نہیں ہوگی اور جب فصل اچھی نہیں ہوئی تو اس نے پھر وہ مہنگے دام و فروغ کر دی یہ بعض میں یہ بھی لکھا ہے یہ اس کے ایک چیلنج تھا کہ فلسفر نہیں دنیاوی زندگی نکم میں ہیں تو اس نے چیلنج ان کو ثابت کیا کہ فلسفر اچھا 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 لیکن وہ چونکہ ان کا مسئلہ علم حاصل کرنا ہے تو یہ باتیں ہیں تیلیس کے بارے میں جتنی بھی باتیں ہیں اس میں سے شاید کشی ایسی ہوں جس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ یقینی ہے باقی اس سے منصوب ہیں درست ہیں یا غیر درست ہیں وہ الگ بات ہے لیکن خدرت نے تیلیس کو یہ مقام دیا ہے کہ اس سے بڑی بڑی باتیں منصوب ہیں سر نے یہ بات کی دیوتاوہ لی بڑی آسان بات تھی اس زمانے میں آج کل بھی کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں تو کہ وہ اپنے آپ کو دیوتا قرار سکتا تھا لیکن وہ چونکہ نیچرل فیلوسفر تھا وہ نیچر سے نیچر کی وضاحت کرنا چاہتا تھا نہ کہ اپنی کسی میتالوجی کی یا کسی اور سے ہم دیکھتے ہیں آگے جا کے ہم پڑھیں گے اپنا دوسرا فیلوسفر جو سر ہمیں پڑھائیں گے پائیتا گورس وہ کچھ دیوتا ٹائپ بن چکا تھا پھر ہم دیکھیں گے کہ الیکزینڈر دی گریٹ جو سب نے نام سنا ہے 330 بی سی میں اس نے انڈیا اور پرشیا پہ حملہ کیا اس کو بھی یقین ہو گیا تا کہ میں دیوتا ہوں تو بد پرستوں میں دیوتا بننا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے اس کا یہ بڑا کمال ہے کہ اس نے جو اتنی پریڈکشن کی جادوی پریڈکشن اس نے اس کو اپنا فائدہ تو شاید یہ اس زندگی میں اٹھا دیتا لیکن پھر ہمارے لئے کوئی علم نہ چھوڑ جاتا تو اس نے وہ بات لوگوں کو سکھائی کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے یہ پریڈکشن نہیں ہے تو یہ اس کا بہت احسان عظیم ہے کہ اس نے سائنس کی طرف یہ بات لائیں دیوتا کی ناراضگی یا دیوتا کی بیماری سے گیرہن کو تو چین نہیں کیا اس پہ پہ آپ نے دعویٰ کیا کیا آپ اکثر کرتے رہتے ہیں اس میں آپ نے یہ کہا کہ دیوتا کے خلاف بولا اور دیوتا کی بات یہ آپ نے کہا سے بہت خلاف نہیں دیوتا سے دسکنیک کیا کائنا کو آپ نے اس سے پہلے فرما سکرات ہمیں نظر آتا ہے جوان کو سزا دی گئی اس وجہ سے جوان کو غلار ہے کیا تیلیس کا کوئی ثبوت ہے اس نے دیوتا وں سے غیر ضروری باتیں جو منتوب تھی جیسے کہ چاند گرہن صورت گرہن یا کائنات کس طرح بنی اس نے کہا پانی سے بنی نہیں یہ تو پازیٹیوڈ ہے اس نے کہا نیگیٹیوڈ کیا دیوتاوں کے خلاف گو رہا ہے یہ بھی ہے کہ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ دیوتا ناراض ہے صورت گرہن ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ تو کچھ کلکولیشن سے ہو محضب کی کہاتے سیاسی کہاتے یہ بہت سکولر اپروش تھا اس کا نالج یعنی کہ اس میں تیالو جی کی کوئی روڈنگ بھی اگرچہ بعض فیلسفرز نے اس کو ٹرانزیشنل پیرٹ کہا ہے مطلب یہ کہا کہ یہ تیالو جی سائنس کی طرف ٹرانزیشن ہے میرے خیال میں اس ٹیس کی ہے اس نے دسکس کیا کہ اس کو ڈسکنیٹ نہیں کر سکتے اس طرح کی کچھ چیزیں تھی لیکن یہ نے تھوڑا سا سکولرائس کیا اس طرح یہ ٹرم تو ہمارے ٹرم ہیں نا یہ تو آج کے دور کے ٹرم سے ہم اس کو اپلائی کر رہے ہیں مذہب یا تیالو جی بھی ڈیالو جی تیالو جی کوشش ہم کریں گے کہ اس کو فلوسفی کے ساتھ رلائے کیونکہ یہ دسکشن فلوسفی کا ہے انیشل کلاسز تو آپ لے چکے ہیں فلوسفی کیا ہے یا فلوسفی کے قویسشنز کیا ہے وغیرہ وغیرہ تو کیسی یہ فلوسفی کا ہوا یا مور پٹیکلر جو میٹا فیزکس ہے یعنی کاؤزموز کے بارے میں اس کا پورا کیا ہو تو آپ سب اگری ہوں گے کہ یہ تو ساری انسان مکوس میں ہے کہ بنیادی سوالات پوچھتے ہیں کائیدات کے بارے میں اپنے بارے میں یہاں پر کیسی وہ آیا کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ فلوسفی کی یا میٹا فیزکس کی یا یہاں تک جتنا ہمیں پتہ ہے زیادہ تر جو سوال تا یعنی جو پرمیس تا وہ ہو پہ تا ریگارڈنگ دس یونیورس اور اسی وجہ سے یہ مذاہب اور دیوتا اور ان چیزوں کا کل سے تا ہے یہ چیز بنی ہے جس طرح عام طور پر کہتے یہ کورسی یہ تو نہیں بن سکتی کسی نے بنا تو یہ کائنات کسی نے بنا اور یہ تیالوجی اور مورل فیلسفی انہوں نے کو بدل دیا اس کی لئے یہ امپورٹنڈ نہیں تھا تیلز کی لئے کہ امپورٹنڈ 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 اس کا تھا امپورٹنڈ اس سے پہلے امپورٹنڈ کنسٹرکٹڈ دس کازموز تیلز نے یہ کیا کہ اس کے بجائے اس پہ اگر ہم سوٹتے ہیں کیوں نہ ہم اس پہ سوٹ لے کہ how دس کازموز is کنسٹرکٹڈ سو یہ ہاو والا پیسٹن یہی سے ہم کہتے اب ڈیریکلی جس طرح سر نے دیو تا کہ آپ نے جواب دیا یا سوٹ ڈیریکلی تو اس نے کوئی نگیشن نہیں کی جہاں تک ہمیں پتا ہے existence کی وہ اس کی لئے تا تیلز کی تیلز کی ریلیوینس یہ تھی گاڈ نے بنائی کس نے بنائی وہ نہیں بنائی گئی کیسی ہے ہم اس پہ بہوک آتے اور یہی سے اب ایک اور بھی بار جہاں تک میری انڈسٹیننگ کافی کم ہو قرآن شریف میں بھی اور پھر ہمارے کچھ مسلم سکولرز جو ریلیٹ کرتے ہیں سائنس قرآن میں بھی جس طرح ہے اللہ سبحانہ تعالی کہتے تدبر کرو غور فکر اب تیلز والا اور اس میں جو مجھے فرق نظر آتا ہے اس میں نہیں ہے کیونکہ سائنس والا جو ہے وہ کہتے ریلیجن میں جو ہے تو آپ کو سفات کے طرف لے جاؤ گریٹ نیس اس کا بیان باقی سائنس کا غور پکر کرنا کچھ اپریشیئیٹ سم ون گریٹ نیس کچھ کتنا بڑا ہے بس اس کا یہا تک ہے تو انہوں نے یہ سو لیا تو آٹومیٹکلی کس نے کیا کیسے بنا تو اس کا آٹومیٹکلی اس سے پہلے جو گوڈز کا تصور تھا آٹومیٹکلی وہ متاثر دھوا کیونکہ اس سے پہلے کاؤزموز تو وہ اٹریبیوٹڈ کیا فلاو گوڈ 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 یا سورج چیز کی ایک بیلڈنگ بلاگ ہوتی ہے یونیورس کی کیا بیلڈنگ بلاگ ہوگی اس طرح دیوار کی بیلڈنگ بلاگ تو انہوں نے اس کی لئے کہا کہ کچھ اس وجہ سے اس کے فلسپے کو مونیسٹ بھی کہتے ہے لیکن مونیزم وہ ریلیجیس سنس میں نہیں کہ وحدانیت یہ پر وحدانیت ریپر بلڈنگ بلاگ وہ ایلیمنٹ تو انہوں نے کہا کہ یہ انڈرسٹین کیا اس کے مطابق کہ کچھ اس طرح ایلیمنٹ ہو جس میں فلا فلا کریکٹریسٹک ہو یعنی یہ اپ سائنٹیفک ہے کریکٹریسٹک کیا ہو کائنات کو دیکھتی ہوئی انہوں نے اپنی ہائیپوتھسٹس ڈیولپ کی کہ ایلیمنٹ چھوڑ بی چینجگ ایلیمنٹ چھوڑ 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 لائف اور اس کو ہمیں اس کے قابل ہو یعنی فورت کریکٹریسٹک یہ تاکہ ہر چیز کا اس پہ طرح سے ڈیپینڈنٹ ہو یا ہر چیز تو اس ہی انہی پانی پائے چاہتے ہیں لہٰذا بینڈنگ بلاک جو ہے وہ جواد ساب اسی پہنے سائنس فیلوسپی اور سائنس انہوں کا اپس میں بہت بہت گیر اطلاق انہوں نے بلکل تینکنگ اور لوجک کے بنیاد پیچھے تو یہ تاکہ انہوں نے اپنا ہائیپوتھسز دیا اس کے لیے باقی مجھے اس کے بارے میں تو خیر علم نہیں جس طرح آپ لوگ نے کہ دیوتا لیکن یہ کیا کہ اس کی سوچ بنیاد رکھی کہ لوگ اس طرف کے ہم ایکسپلور کرے یہ چیز کیسے بنی ہے زیادہ جو ہمیں معلوم ہے یونان کے اس وقت کے بارے میں وہ تو ان کی لٹریچر سے معلوم ہومر کے اوڈیسی اس سے اوڈیسی اس سے اور ایلیٹ سے ہومر بھی مائلیٹس کا بنیاد اسی علاقے کا بنیاد اس نے جس طرح بیان کیا ہے اور جس طرح دیوتاؤں کا اثر تو مجھے یہ معلوم نہیں ہوتا اس نے اس چیز کو چھیڑا ہوگا دیوتاؤں کا جو اثر ہے جس طرح آپ نے کیا کہ یہ چیز جو ہوتی کس چیز سے بنی اس کو چیڑ میرے خیال میں اتنا خطرناک نہیں تا رو نہیں تا لیکن یہ جو اثرات ہیں جس طرح ہم پہلے ڈسکس کر چکے کاشف نے یہ بحثیں اب اس پہ سٹڈیز بھی آئی یہ بحثیں مصر میں اور بیبلونی میں تھی یہ چیزے کہاں سے بنی ہے کس طرح بنی ہے یہ ڈسکشن ہو رہی تھی اور اس میں یہ بھی ہے یہ ایلیمنٹ بہت امپورٹن ہے کہ جوز کا جو اثر تھا جوز کا یعنی جوز ظاہرے کے دیوتاؤں کے خلاف تھے جوز گئے بیبلونی بخنصر وہ اپنے ساتھ لے گیا تھا ان کا بھی اثر پڑا تھا کیا ان کا اثر ان پہ پڑا ہے یا مصر میں کچھ وحدانیت کی باتیں تھی توحید کے باتیں پہلے سے تھی تو وہاں سے بھی اثرات ہے تو یہ بہت بڑا ٹاپک ہے لیکن یونانی فضاء میں ڈاریک ہوں جس طرح آپ اچھی بات کی طرف کہ وہ چھیڑنا آپ ہومر کو پڑھیں اور میں بہت کرتا ہوں خاص پر اس میں کہ اگر پڑھیں تو پھر اس کا آپ کو معلوم کہ دوتاؤں کو جتنا اثر تھا انسان ہی کی طرح سمجھتے تھے انتراب مارفک اس طرح لیکن چھیڑنا میرے خیال میں خطر نہ گئی لیکن جو میرے خیال میں یہ جورت نہیں کر سکتا تاک ہوں کو کرے اس طرح کوئی بنیادی چیز انٹرڈیوز ہونا کوئی اشو اس لیے نہیں کہ وہ سمجھ بھی نہیں پا ہے کہ مطلب ہوں سے ہوں پہ جانا کتنا بڑا کیلئے کر سکتا ہے بحث لائے سکتا ہے یہ لمبی بحث ہے کہ اگر اس پہ جوز کا اثر پڑا ہو تو بائبل کے شروع سے یہ ہے کہ خدا کا عرش پانی پہتا سب چیزوں سے پہلے یہ تو بائبل کی بات ہے تو یہ اثر جو پانی والا ہے تو وہاں ادھر بھی ہے وہ بائبل میں بھی ہے لیکن یہ تو بائبل سے سب بائے سب چیز نیش 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 موسیقی 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 کہ یہی ہائیڈرو جا ہے تو وہ اسی مین انگریڈنٹ کی بات کر رہا ہے تو اسی بنیاد پر وہ اسی وارٹر کو لے رہا ہے رسل نے اسی بنیاد کو کہا ہے اگر کچھ لوگ یہ پیش کر رہے ہیں کہ اس کی بیوکفانہ باتی تھی آج بھی اگر اس کو ہنڈیڈ پرسنٹ ہنڈیڈ پرسنٹ تو وہ ٹھیک نہیں تھا یہ تو آج کی سائنس کی بات ہے پھر بھی کسی حد تک تو سیونٹی پرسنٹ تو لے سکتے ہیں اچھا سر یہ میں نے جس میں پڑا ہے کتاب میں اس میں یہ کہتے ہیں کہ یونانی دیوتا کو یہ بات نہیں اسائن تھی کہ انہوں نے یہ کائنات بنائی ہے بلکہ وہ ان پر قابض تھے یعنی کہ میتالوجی میں بھی وہ بلکہ وہ قابضین تھے اور جو شخص یا جو لوگ قابض ہو جاتے ہیں واپس میں لڑتے جگلتے ہیں تو وہ دیوتا لڑتے جگلتے تھے اور انسانوں جیسی خاصیت رکھتے تھے پھر ان کی مجسمی بھی دیکھیں تو اگزیکٹ انسانوں جیسے ہیں انسان کی طرح قط کارٹ اور شکل صورت باقی مجسمیں ہم دیکھیں بابل کے یا ایجپ کے جو غاروں سے ملے ہیں یا جو ان کے مجسمیں ہیں ابھی اب الہول کا مجسمہ وغیرہ یعنی کہ درل کسی جانور کا ہے اور باڑی انسان کی ہے یا باڑی تو ان کے دیوتا عجیب الخلقت ہیں اور ان کے دیوتا جو ہیں وہ بلکل انسانوں جیسے ہیں اور پھر جو کائنات کی جو تشریح تورات نہیں کی ہے جنیسز میں کہتے ہیں کہ ان پر تورات کا کوئی یا بن اسرائیل کا ان پر یونانیوں پر کوئی اثر نہیں تھا ہاں یہ جو ایجپ میں جو وحدانیت تھی جو ان سے جو بن اسرائیل سے بھی پہلے ہے یعنی کہ سب سے پہلے وحدانیت یہ ایجپ میں بنی ہے اس کا اظہار ہوا ہے تو شاید ایجپ سے انہوں نے کچھ جوز وہاں بھی گئے تھے اور جوز کا جو بڑا پہ غمبر ہے نہیں جیرمیہ جیرمیہ وہ ایجپ میں گیا تھا ان حملوں کے بعد جوز لوگ واق کے وہاں گئے تھے جوز لوگ یہاں گئے تھے وہ جو بیس پورا تھا نا یہ جوز کا وہ ایجپ میں نہیں تھا وہ ایجپ میں نہیں تھا وہ ادھر بھی دونیا نہیں تھا یہاں پر ایک اور سوال کو جانا چاہتا ہوں کہ آپ جب اس کو رفرنسز when you are making references to the Bible تو where do we stand from Muslim perspective جب ہم کے دے اس میں change is we وہ نہیں ہے ہم اس سے ثابتی کرنا جاتے ہیں ہم صرف اثرات کی بات کرنا اسے ثابتی ہی کرانے جاتے ہیں ہم صرف کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بات پانی کی ہے یا کائنات کی ہے کائنات کس طرح کس چیزوں سے بننی ہے یہ اثرات کہاں سے آئے ان کی یہ سوچ کیسی ہے سوچ کیسی بننی ہے یا ان میں ایجب میں یہ چیزیں تھیں یا اس میں کہ ہم صرف او چیز کافت کرنے ہیں ان سے کوئی چیز ثابت نہیں کرنے بائبل کا تو وہ ہے کہ بائبل کے بارے میں ایک قرآن کہتا ہے کہ کچھ چیزوں میں چینج آئی ہے لیکن قرآن تو بھی نہیں کرنے کمپلیٹلی چینج ہوا ہے اب تاب ہی قرآن ڈیس بیرج انگلی ہے تو دیس پوزی سیریس انٹریکشور پویسٹنز کہ یعنی اب ہم کیسے دیٹرمنٹ کریں گے کہ وہ کون کون سے باتیں ہیں جس میں وہ آئے ہیں یا ہونے یعنی ہم اپنے طور پر کساب تو پولیس کے بس میں تو بڑا کام ہو آئے لیکن ہم دیرے رہو رہے ہیں اس پر یہ بڑھ نا سکتا ہے اس کا پہلے چکٹو آپے سائیمنٹ دیلے نا وہ اسواد بارے ہیں تو اس نے کلیر لیتا ہے وہ تو ایرادہ پشیز کرنے ہیں اچھا ڈی ریل کی بس صرف یاد دل آتا چلوں کہ قرآن پاک میرے خیال میں سورہ الانبیاء میں آیت شریف ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ کافر لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ کس طرح زمین اور آسمان کو ایک دوسرے سے جدا کر کے کول لیا اور ہر زندہ چیز جو ہے وہ پانی سے پیدا کی گئی ہے قرآن میں بھی یہ ہے اور جب ہم پرونالوجیکلی اسلام کی پیرٹ تک پہنچیں گے تو ضروری بات ہے کہ ان چیزوں پر گفتگو کریں گے بلکل ہاں اور پھر یہ جو ہے everything comes from water یہ ایسی چوٹی بات اس نے نہیں کی جس طرح آپ لوگوں نے بھی کہا till this seventeen century جب اس نے ترقی کی اپنے chemistry نے یہ رب بہر بکر ہوتی تو خواہ تو seventeen eighteen century میں جبکہ مصری نے ترقی کی تو ہمیں یہ پتا چلا کہ water is a compound not an element پھر اس کی تیوری کو 1669 کے لگ بک ٹوڑا دچکہ ملا کہ water تو compound ہے hydrogen یا اس سے پھر جب لوی پاسچر نے پچھلی صدی میں سو 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 سال پہلے جب اس نے research کی تو اس نے اس کو ایک اور دچکہ دے دیا جب ارستو کا بھی یہ خیال تھا کہ اپنے theory of spontaneous evolution مطلب ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ شاید ہر چیز سے زندگی پیدا ہو چکتی ہے مردہ چیز سے بھی زندگی پیدا ہو چکتی ہے اگر اس کو ہیٹ ملے لیکن لوی پاسچر نے جو اپنے تجوبات کیے یہ ویکسین وغیرہ بنانے کیلئے تو اس نے یہ بات نوٹ کی کہ نہیں یہ غلط ہے تو مطلب ہے کہ سو سو سال پہلے تک اس کی بات جو ہے کسی لحاظ سے درست تھی اگرچہ بعد میں اس کے بعد جو آنے والے فیلاسفرز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا چار چیزوں سے بنی ہے اناثر اربا جس کو بولتے ہیں وہ آگے پڑھیں گے اور سینکروں سالوں تک وہ اناثر اربا جو ہے وہ سائنس پر حاوی رہا تو یہ اس کی باتیں اتنی وہ نہیں ہے چوٹی ہاں اس کی ایک اور بات یاد آگئی کہ اس نے کہا تھا کہ everything has life in it تو پھر اس نے کہا کہ even مگنٹ جو ہے جو چونکہ لوہے کو کینشتا ہے یا خود اگر لوہا باری ہے تو یہ خود دوڑ کے چلا جاتا ہے تو جب یہ خود دوڑتا ہے تو شاید اس میں بھی life ہے اور پھر اس نے کہا تھا کہ everything has got in it کچھ اس طرح کا جملہ بھی اس کے affiliated ہے تو بارحال تیلیز بہت بڑا فلسفر ہے تاس تاکوٹیشن ملو شو اس نے یہ ہے جو پانی کی بحث ہے اس پر مزید ہمارے سائنس کے کسی محفظ میں میرے خیال میں یہ بہت سی بحث جو آج ہم کر رہے ہیں آگے بہت کل کی آجائیں گی سکرات میں بھی آئیں گی پلیٹو میں بھی آئیں گی آنا بلکل اور ہم بلکل اور ہم بھی شوڈ ناڈرش جو آج ہم کرتے ہیں یہ رسل اس لیے کہ کچھ لوگوں نے اس کو فولسفر کھا ہے یعنی مطلب ہے اس کیا ہے اس کو تحکیر کیا ہے 20 یا پberry یہ کیا ہے کہ وہ اس کی محفظ میں اس کو تکیر کیا ہے 20 یا پر اس کو ہلکا بھی نہیں لینا چاہیے اس وقت اس کے پاس توڑی سی بہت سی بناتے ہیں جس طرح کاشف نے پھر تفصیل سے روشن جا لے کہ پانی کی جو بات ہے نا وہ بہت مدت تک چلی آ رہی تھی اور آج بھی اس میں بڑی حقیقت ہے اور وہ جو قرآن کی آیت ہے وہ موقع ملے گا تو پھر ہم ایکسپین کریں گے اس کا مطلب بلکل اس طرح بھی نہیں ہے اور سری جو جواب سے اپنے بات کی جو تیلیس کی جو آخری بات کی کہ everything is full of life یہ وہ جو seven stages تھی نا اس کی جو اپورٹنٹ بات کی تھی لیس کی یہی واضی تھی تو اس کو موجودہ سائنس نے سکابت کر دیا کہ everything is full of life یہ جو الیکران پروٹان کی جو گرش ہے نا یہی full of life ہے الیکران پروٹان کی جو گرش ہے نا الیکران کس چیز کو کہتے ہیں الیکران پروٹان کی ارگل اور پروٹان کی اندر جو ہے نا وہ کورس پروٹان کی ارگل الیکرمگنیٹک وہ انٹی کلاکوائز اور انٹی کلاکوائز اور فلور شو کرتا ہے تو یہی وہ life ہے مطلب تیلیس نے وہ جو پہلے بات ایک دیفنیشن کے لیس کیا ہے نا لیکن جو تیلیس نے بات کی لیس کی live ہے بے جانمادی میں بھی live ہے مطلب یہ کتاب ہے اس کے اندر بھی الیکران پروٹان live exist کرتی ہے کوئی بات سائنساتھ پروس کر رہا ہے وہ ایکپریمنٹ پروس کر رہا ہے ہمیں فلسفی سے بات کی اور ہم سائنس کی باتیں تو سائنس سائنس فلسفی کے پتن سے نہیں کہنا حضرت سائنس نیوٹن 1721 میں نیوٹن کی جو لاؤس تھے اس کو بھی فلسفی کا انٹرپیٹیشن کہا تھا نیوٹن جو آج کا سینٹس ہے اس کو اپنے لاؤس کو فلسفی کا انٹرپیٹیشن کہتا ہے سائنس تو آج کل کی بات ہے اس پہ ویسے میں ریکمینڈ کروں گا آپ نے بہت سے ڈیورین کی سٹوری فلسفی فلسفہ اور سائنس میں کیا فرق ہے اس میں بڑی خوبصورت بھی اس کے یہ مورچہ فلسفی چھوڑ دیتا ہے سائنس اس کو فتح کر دیتی تو مفتوحہ جو مورچہ ہوتا ہے وہ سائنس کی طرح جب سے فلسفی نے جب سے سائنس نے صرف اور صرف مادک تحقیق دائینا تب وہ سائنس بنی روح کو چھوڑ دیا اتکس کو چھوڑ دیا سائیکال بیہیگر کو چھوڑ دیا تب سے وہ سائنس بنی سائنس کے بارے میں سائنس میں اس کے بارے میں بیو ٹکنولوجی مطابق ہو رہی ہے ہرامی اس کو بات کی ہے ان کے وارمی اس کے ایساں تو یہ میرے خواب میں تر سے وہ نوح کی طرح پاری ہے سائنس ابھی انہوں کے بارے میں ابھی تک اتنا سائنس نے کام کیا ہے وہ مطلعلیسٹکی اوٹسائیڈ بدیا ہے ابھی سائنس اس کی طرف بھی جا رہا ہے کہ ایک بندہ کیا سوچ رہا ہے اس کی کیا فیلنگز ہے تو میرا خیال میں یہ چیزیں بہت زیادہ لیسے کاشید بائی نے بات کی ہے سائنس اور فولسکی تو ایمان انڈسٹوٹر لینا تک لکھاتا کہ کوئی جمیٹری نہ سمجھتا تو میرے اکیڑنی میں داخل نہیں ہو رہا تو اٹس میری بہت کنیکٹڈ ہے اس میں مصطفیٰ نے جو بات کی آگے آگے اللہ ہمیں توفیق دے بڑی اچھی جا رہے ہیں ماشاءاللہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ جو ہے نا سیکالوجی وہ بھی بہت ریلیٹڈ ہے فلسفے کے ساتھ وہ توڑی بحثی ادھر بھی جائیں گے باقی آپ مادریٹر ضرور ہونا چاہیے ہم بیریل نہ ہوں نتشہ نے اس کو اہم پرستوں سے نتی کیا ہے یعنی کہ نتشہ کی نظر میں تحلیز اتنا اچھا سلسفر نہیں ہے اتنا بڑے مقام والا اور پھر آپ نے جو بات کی یہ جب بارش ہوتی ہے اور زمین سے یہ جو بینی بینی خوشبو آتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ ملینز اور بلینز آب بیکٹیریا ہیں زمین پر جو اس بارش کے پانی سے کوئی ریاکشن وغیرہ کر دیتے ہیں اور اس سے ہمیں خوشبو نظر آتی ہے ہمارے باڈی پر کتنے بلینز بیکٹیریا ہوں گے تو اگر اس حساب سے دیکھیں تو لائف تو ہر جگہ پہ ہے ہر چیز میں ہے لیکن ہر جگہ پہ لائف موجود ہے اور لائف کی اوپر لائف موجود ہے اچھ کل ایک سو اٹارہ ایلیمنٹس ہیں ہمارے کیمسٹری میں اور بات ایک سو اٹارہ ایلیمنٹس تک پہنچی ہے اس سے آگی بھی بڑی گی بارحال وارٹر سے شروع ہوئی ہے اور ایک سو اٹارہ ایلیمنٹس تک پہنچی ہے اس کے چند ایک وہ ہیں تیورمز ہیں ایک دو تو آسان ہیں کچھ ٹیکنیکل بھی ہیں پڑھتے لیتے ہیں پھر سمجھ بھی لیتے ہیں کیونکہ پھر اکیڈمی میں جن لوگوں کو ریاضی نہیں آتی ان کا اکیڈمی میں داخلہ ممنوع ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ تولی ریاضی سیکھ لیں کہ کل ہمیں کوئی کسی اکیڈمی میں داخلے سے نہ رکھ دے دائمیٹر وہ لائن ہے جس کو اردی میں خطر بولتے ہیں عربی میں یہ وہ سینٹر کو کرتی ہوئے اس سرکل کے یہ اس نے ڈائمیٹر کی ڈیفینیشن کی ہے اور یہ اس کے پانچ تیورم ہیں اس میں سب سے آسان تیورم ہے تو اس سے شروع کرتے ہیں پھر اس نے کہا کہ اس میں جو بھی سرکل میں جو بھی ہمارا ٹرائنگل بنے گا وہ رائٹ اینگل ٹرائنگل ہوگا مطلب یہ کہ ہم ایک لائن لگا رہے تھے ہیں یہاں تک اور پھر اس کو ٹرائنگل بنا رہے تو یہ یہاں جو ہے یہ نائنٹی کا یا زاویہ قائمہ یہاں بنے گا تو یہ اس کی بات بلکل درست ہے کہ جو بھی ٹرائنگل ہم بنائیں گے اس کا یہ اینگل جو ہے یہ نائنٹی کا بنے گا یہ اس کے دو تیورم ہیں امید ہے کہ سمجھ آگئی ہوگی آسان بھی ہے بلکل ہاں کارنر کارنر سے شروع ہوگا لیکن جہاں بھی یہ تش کرے گا نو میٹر اینگل جو ہے وہ نائنٹی کا بنے گا پھر اس نے یہ بھی کہا ہے کہ آئیسوسلس ٹرائنگل اس کو ہم بنائیں گے آئیسوسلس ٹرائنگل وہ ہے جس میں دو سائیڈز ایکل ہو تو کہتا ہے کہ اگر دو سائیڈز ایکل ہیں تو دو اینگلز بھی جو ہیں وہ ایکل ہوں گے یہ کیونکہ بیس ایکل ہے اگر اینگل ایکل ہے تو سائیڈز بھی ایکل ہوں گے اگر سائیڈز ایکل ہیں تو اینگل بھی ایکل ہوں گے پھر اس کا ایک اور ہے کہ اگر دو لائنز ایک اسے کو بائی سیکس کریں تو وارٹیکل اینگلز ایکل ہوں گے یہ پلیئر کٹ ہے کہ انہوں نے ایجپشن سے سیکھا ہے یعنی کہ یہ اپوزٹ اینگل جو ہیں یہ ایک دوسرے کے برابر ہوں گے اور یہ کسی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ اس نے ایجپشن سی سی کرے اس کو وارٹیکل اینگل یا اپوزٹ اینگل آپ کے لئے پیمائش میں کام آتا ہے اور پھر اس کا ایک اور وہ ہے کہ دو سٹریٹ لائنز ہیں ہیرانل اور اس کو ایک اور لائن دو لائنز نے کراس کیا یہ کہتا ہے کہ اب یہ اس کا ایک اور تیورم ہے اور اس کی اپلیکشن کہتے ہیں کہ دو تیورم کا اپلیکشن اس نے کیا ہے اپنے پریکٹیکلس میں اور جو اس کی اپلیکشن نوز کے اپنے پریکٹیکلس میں جو ایجپٹ کے جو پیرامیڈز ہیں اس کی پیمائش اس نے ایک اور اس سے کی ہے اپنے تیورم سے آخری تیورم ہے میں خیال میں جس میں کہتا ہے کہ two angles and one side are equal of a triangle شاید یہ وہی ہے two angles and one side of triangles no triangles would be equal اگر کسی دو ٹرائنگلز میں دو angle اور ایک سائیڈ ایک جیسا ہے تو دونوں کا area بھی ایک جیسا ہوگا اور اس تیورم سے اس نے پیرامیڈ کی جو ہے وہ پیمائش کی ہے اور اگر اگلے لیکچر میں کاشف صاحب انجینئر ہیں ہمیں ان تیورم تو بہت اس سے پڑھا دیں ڈیٹیل میں تو ہم بھی سیکھیں گے بارہار یہ دو بنا رہتے ہیں سپوز ایک ٹرائنگل تو ایسے ہمیں اس کے تیورم بنے ہیں ایک یہ والا بنا خطر والا ایک یہ نائنڈی والا بنا اور کہتا ہے کہ two angles and one side اب اگر اسی طرح کا ہم ایک اور یہاں بنا دیں یہ سائیڈ اور انگل تو یہ کہتا ہے کہ یہ دونوں برابر ہونے تو یہ ایکشویلی یہ اس نے اس طرح سرپر میٹرہ کیا ہے بارحال جب پیتہ گورس کے تیورمز ہم پڑھیں گے تو اس سے ہمیں تیورمز کی سمجھتے ہیں ہاں تیورمز کاشف ایکسپلین کرے گا اور باقی جو ہے وہ ہم ابھی ابھی ہے ابھی نیکسٹ ہم انشاءاللہ ان ایکزیمنڈر پڑھیں گے اور سب ساتھی نیکسٹ کمنگ ویک جو ہے اور سب ساتھی جو ہے اس کی لیے تیاری کر کے آئیں اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا فلسفیانہ نشست کا اختیام ہوتا ہے اور اگلی نشست میں ہم ہم میلیٹر سکول کے دو اور فلسفرز جو ہیں ان ایکزیمنڈر اور ان ایکزیمنیز کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے تب تک کیلئی ہمیں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ